ریڈیو چتکارہ سن رہے سبھی شرطاؤں کو آشتوشکا نماز کر شرطاؤں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کورونا وائرس پر چوبیس گھنٹے کا ارکرم اپنے کمیونٹی ریڈیو سامدائک ریڈیو کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں اور آج آپ کو انڈیا فائٹس کورونا وائرس کیمپین جنہوں نے بنائی وجسوی شرمہ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں وجسوی شرمہ فلم کار ہیں فلم بناتے ہیں ڈاکیمنٹری میکر ہیں ایڈوٹائزنگ کیمپین بناتے ہیں مکھیتہ انجرنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں لیکن کلا اور وہ بھی جو آڈیو ویزویل مادہم ہے اس کو انہوں نے چنا ہے اور وجسوی شرمہ نے حال ہی میں ایک ویڈیو کیمپین بنائی جو کافی پرسد ہے پرسد ہو رہی ہے لوگوں تک جاری ہے اور ایسے سمیہ میں جب پورا دیش اور سماج کورونا یا کوویڈ نائنٹین سے لڑ رہا ہے تو ایسے سمیہ میں کلاکاروں کا یوگدان لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور فلم سے بڑھیا کوئی مادہم نہیں ہے جو کی اپنی بات سیدھے طریقے سے لوگوں تک لے کر جاتا ہے اور اسی ویدھا کو اسی مادہم کو چنا اوجسوی شرمہ نے کورونا پر اویرنس کیمپین کو بنانے کا لوگ کر آئیے بات کرتے ہیں اوجسوی شرمہ سے اوجسوی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریڈیو چتکارہ میں آپ نے یہ جو کیمپین بنایا ہے انڈیا فائٹس کورونا وائرس اس کیمپین کا آدھار کیا رہا آخر کیسے آپ کو یہ دھیان آیا اور میں نے سنا ہے کہ یہ کیمپین آپ نے ایک دن میں شوٹ کیا تو پہلے تو بہت بہت بدھائی اس کیمپین کیلئے اور اپنا انبہ بتائیں اس کیمپین کو بنانے کے دوران دھنیواد ڈاکٹر مشرا جب کرونا وائرس کے بارے میں خبر آنی شروع ہی انٹرنیٹ کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے تو بہت سارے لوگوں نے افوائیں بنانی شروع کی کہ یہ کروگے تو کرونا وائرس نہیں ہوگا ایسے کرنے سے کرونا وائرس ہوگا اس وقت سرکار بھی اپنی اپنی تیاریوں میں جوڑی ہوئی تھی اور ایک نرماتہ نردیشک ہونے کے ناتھی کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ اس وشے پہ ضرور ایسا کچھ بننا چاہیے جو یوہا پیڑی اتھوہ باقی لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے اور یہ جتنی بھی افوائیں فیل رہی تھیں ان افوائوں کے فیلنے کا ایک ہی مادیم تھا وہ تھا ڈیجیٹل مادیم یعنی کہ آپ فیس بوک پہ لاغن کریں تو بہت آپ کو انفرمیشن ملنی شروع ہو گئی تھی آپ وٹس ایپ وٹس ایپ ایک مکھی اس میں ہم کہیں گے کہ ایک رول ادا کرتا ہے اس میں بہت لوگ اپنے گھرے لونو اس کے بانٹنے شروع کر دیئے سب کچھ ہونا شروع ہو گیا ابھی اس ستیتی میں ہم نے سوچا کہ ایسا کیا بنایا جائے کہ یہ جو لوگ غلط افوائیں فیلا رہے ہیں یا صحیح سوچنا انفرمیشن جنہیں لوگوں کو نہیں مل رہی ہے تو ان کو ہم صحیح انفرمیشن دیں تو ہماری ٹیم میں ریسرچ کی اور ورلڈ ہیتھ آگنائزیشنز اور منسٹری آف ہیلتھ جو انڈیا کی گائیڈ لائنز ہیں جب انہوں نے اپنی ارلی ایک سٹیج میں ویب سائٹ سیٹ اپ کی تھی اس کے اوپر ساری گائیڈ لائنز آنی شروع ہو گئی تھی لیکن وہ لوگوں تک نہیں پہنچنی شروع ہوئی تھی اس وقت اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جو کہتے ہیں نا کہ جنوین ٹویٹر ہینڈلز جنوین فیس بک پیجز کے تھو ایک پروپر انفرمیشن فلو آؤٹ نہیں شروع ہوا تھا ابھی گورنمنٹ اپنی تیاریوں میں جھٹنے والی تھی تو اسی دور میں جب ہمیں تھوڑا آبھاس ہوا کہ کچھ نہ کچھ اب تو خیر اسے لوگ ڈاؤن کہیں گے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اس سے پہلے ہم ایک انفرمیشن کیمپین بنائیں کہ لوگوں کو صحیح انفرمیشن جائے کہ کرونا وائرس کیا کرنے سے ہوتا ہے کیا نہ کرنے سے ہوتا ہے سمپرک میں آئیں تو کیسے آئیں کتنی دوری بنا کے رکھیں اور یہ ساری ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کی گائیڈ لینز پر آدھارت رہا تو ہماری ٹیم نے سکرپٹنگ کی اس چیز کی اور ہم پہلے سوچتے رہے گی بھئی کن لوگوں کو لے پھر جب کیمپین بنانے کی باری آئی جب اس کو واقعی میں پروڈکشن بھی لے کے جانا تھا تو ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے جو سمیں میں لوگ مانے ان کو ہمیں لینا بہت ضروری تھا بکوز اپروچ کرنا ٹائن لے کے جانا پرمیشنز لینا یہ ایک فلم کی بہت ایک دکت رہتی ہے تو جتنے لوگوں سمیں میں مانے ہم نے ان لوگوں کو فیچر کیا پر اس بات کا خاص دھیان رکھا کہ وہ الگ الگ ورگ الگ الگ سنسطہ کے لوگ ہونے چاہیے جن کی اپنے اپنے لوگ ہیں سننے والے یدی آپ کیمپین کو دیکھیں گے تو دس ورش کی چھاتر ہے سارا تاکہ بچوں کے ذریعے بھی وہ کیمپین بڑھے بچوں کے تک بھی پہنچے اور بچوں کو کیا کرنے چیز دور میں وہ پتہ لگے دوسرا آپ دیکھیں گے شریعنیش بنوٹ جی ہیں جو کی پریزیڈنٹ ہے روٹری چندگاڑ سے والے تو روٹری گروپ کے بہت میمبرز ہیں پورے وشو بھر میں اور چندگاڑ میں بھی بہت لوگ ایسے کلپز کے دھرو جڑتے ہیں تو انہیں ہم نے ان سے ہم نے بات کی پھر ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں بہت بڑا آنکڑا ہے چھاتروں کا جو کی چندگاڑ سے ریٹیٹ سارے کالجز افیلیٹ کالجز اور وہ سب پنجاب یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہیں تو ان کو لیا ہم نے پھر اس کے بعد مآویر سنگھ جو کی میمبر سیکرٹری ہیں شیب کمار شرمہ جی کو لیا جو کی بلائنڈ ہیں اور وہ بہت ہی ساماجیک کاریوں میں جڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری بات چیت ہوئی دھننجے چوہان جی سے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے ہماری فلم بھی آنے والی ایڈمیٹڈ جو کی اس دور میں ہی تیس کو ریلیز ہونی تھی لیکن اس کا ہم نے ریلیز تھوڑا پوسپون کیا دھننجے جی لیڈنگ ٹرانس جنڈر ایکٹیویسٹ ہیں فلم ایکٹر کامل پیت سنگھ کو لیا پھر تاکہ ان کے بھی جتنے لوگ ہیں وہاں تک پہنچ سکے ہیں پھر ڈاکٹر دیویندر پال سنگھ جو کی کائٹس کے ذریعے سوشل میسیجز بناتے ہیں تو ہم نے الگ الگ ورگ الگ الگ جنڈر کے لوگوں کو الگ الگ عمر کے لوگوں کو لے کے کیمپین کو جتنا ہاں میکسیمم لوگوں تک پہنچ آنے کوشش کی اور آج اس کیمپین کو ڈیجیٹل مادیم سے ڈھائی لاگ سے زیادہ لوگوں نے دکھا ہے اور کافی میڈیا ہاؤسز اور نیوز پیپرز اس کے بارے میں لکھا بھی ہے تو ایک چنوٹی پونٹ ستی تھی پر ہمیں اچھا لگا کہ ہم اپنے شمتہ سے کہ اگر ہمیں کچھ کیمپین بنا پائیں یا کوئی اپنا ایک میسیجنگ صحیح لوگوں تک پہنچا پہیں اس کے ذریعے ہم نے اپنا ایک پریاس ضرور کیا ہے کہ اپنی جو آواز ہیں لوگوں کے آگے رکھ پائیں اور انہیں اویر کر پائیں کہ انہیں اس چیزیں کیا کرنا چاہیے اور وہ خاص کر چیزیں جو انہیں کیا نہیں کرنی چاہیے اوجسو جی میں نے یہ کیمپین دیکھا ہے اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ کیمپین آپ نے انڈیا فائٹس کرنا وائرس میں جاگ رکھتا لانے کیلئے سماج میں اس کو لے کر بنایا تو آپ نے ویبن والینٹیرز لیے ہیں اور اس میں میں نے دیکھا کہ نہ کیول سبھی عمر کے لوگ ہیں بلکہ سماج کے سبھی ویدھا کے ہیں چاہے اس میں ہم بات کریں چھاتر کی بات کریں یا جو کسی ساماجی سنسطہ سے جڑ ہوئے لوگوں کی بات کریں یا جو ہمارے بلائنڈ ساتھی ہیں ان کی ریپریزنٹیشن کی بات کریں ٹرانس جنڈر ایکٹیوسٹ کی بات کریں یا جن سمپرک جیسے ویدھا سے جڑے ہوئے لوگوں کی بات کریں کلاکار کی بات کریں تو آپ نے کافی الگ الگ ویدھا کے لوگوں کو جوڑا اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ رہی اور جو جن لوگوں نے اپنی وائز دی ہے جو اپنی بات ڈوز اینڈ ڈونٹس میں کیے ہیں ان کا ریسپونس کیسا رہا سر اس میں جب سب سے پہلے جب ہمارے پاس یہ کیمپین کا ہم نے تیاری کی تو اس وقت یہ کہ لوگوں تک پہنچانا تھا میسیج کی بھئی جو کرونا وائرس ہے وہ کسی بھی عمر کے یا کسی بھی جاتی کے یا کسی بھی جنڈر کو افیکٹ ٹارگٹ کر کے نہیں کرتا ہے یہ کسی بھی ہو سکتا ہے جو بھی سمپرک میں آئے گا جو بھی بھیڑ میں جائے گا وہ اس وقت اس کو ہو سکتا ہے کرونا وائرس تو یہی دیکھنا تھا کہ زیادہ لوگوں کو جوڑا جائے سماج کے ان لوگوں کو جوڑا جائے بیسیکلی جو ایک تو اس وقت limited time میں جنہوں نے اپنی availability بھی دی پلس ایک diversity بھی ہمیں دکھانی تھی کہ چاہے وہ کوئی سماج سیوک ہو چاہے وہ کوئی دس ورش کی بالکہ ہیں چاہے وہ ستر ورش ہیں چاہے وہ کوئی blind ہیں چاہے وہ transgender ہیں وہ چاہے ابھی نیتہ ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسیج پہنچانا تو ایک کارن تھا اور دوسرا یہ بتانا تو مکھے کارن تھا کہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے تو ہم نے زیادہ سے زیادہ ورک کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیمپین کو پھر بنایا جی جب یہ آپ نے کیمپین بنایا تھا تب کرونا کی بارے میں چرچہ اور دھیرے دھیرے جو اس سے افیکٹیڈ لوگ ہیں وہ سرکاریں راجے سرکاریں کینڈر سرکار مل کر اور سبھی طرح کے سماج سے آئے لوگ مل کر اس سے لڑنے کے پرتی آگے آئے ہیں اور کیا اب اسی مددے پر چونکہ اب یہ مددہ پرانا ہو گیا ہے اور کافی دور تک ابھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کرونا کے خلاف تو کیا آپ اس کیمپین کا دوسرا پارٹ بھی سوچ رہے ہیں بلانے کو جی سر یہ خیال کافی دفعہ آ بھی رہا ہے کیونکہ ابھی بھی ہم جو بھی سوسائٹی میں چل رہا ہے اس کو نیوز کے ذریعے فیس بوک ٹوٹر کے ذریعے کیونکہ ہم نے بھی جنون سورسز رکھے میں ہے پرشاسن میں بھی کافی ڈاکٹرز اور یہ پولیز ان سب سے سمپرک میں بھی رہتے ہیں تو ابھی اگر اگلا کچھ کیمپین اس میں دیفنیٹلی جب تھوڑا سا یہ محول کھولے گا اور ہمیں باہر جانے کی انمتی ملے گی مارنی پردھان منتری سٹیٹ گورنمنٹ کے تروں تو ہمارے پولیس پرشاسن ہمارے گورنرز ہمارے میڈیکل ہیلتھ والے جتنے بھی لوگ دن رات لڑ رہے ہیں ہمارے لیے سواست سیواؤں کو سرکش سیواؤں کو اور یہ دودھ والے یہ جتنے بھی لوگ جو ہماری ضرورت کی جو essential services ہیں ان پہ جو کام کر رہے ہیں ان حالاتوں میں بھی سارے پرکوشن کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ انہیں لے کے میں کو ضرور بنا ہوں کیونکہ اگلا چیز یہ ہے کہ ہمارا دیش کیسے اس چیز سے جو جو باہر ایک winner بن کے نکلے کہ ایک بھارت دیش مطلب وشو کا سب سے بڑا دیش ہے اور اس میں خاص کر کیونکہ میں اس شیطر سے ہوں تو میں یہاں کی شیطر سیواؤں کا اور سنستاؤں کا اور شیطر سرکار کا اور شیطر ہسپٹلز کا پولیس کا ان کا ذکر زیادہ کرنا چاہوں گا کیونکہ پورے بھارت کو ٹچ کر پانا اس میں بہت مشکل بھی رہ میں آتا ہے تو اس کے حساب سے تیاری کی جائے اور اگر کچھ بن پایا تو ضرور بنا پاؤں گا اجسوی آپ کا کمیونکیشن ٹول ہے وہ آڈیو ویزول کا ہے فلم کا ہے اور آج کے دور میں جب نیو میڈیا یا آن لائن میڈیا کافی پاپلر ہے خاص کر کی یوہوں میں اور انٹرنیٹ کی جو پہنچ ہے ہمارے دیش میں کافی بڑھتی جاری ہے تو ایسے سمعے میں جو سوشل میڈیا ہے جس پر کافی لوگ اب ایکٹیو ہیں اور ان تک پہنچا جا سکتا ہے تو آپ اپنے اس آڈیو ویزول میڈیا کو سوشل میڈیا جو فوکس کی جو بات ہے مدہ ہے اس کو آپ ایچیو کر سکیں پاس سکیں لوگوں تک اپنی بات بلکل صحیح پرسپیکٹیو میں ترشتی کون کے ساتھ پہنچ آسکیں آپ سوشل میڈیا کو کس نظری سے دیکھتے ہیں اپنے اس کریئیو آسپیکٹ کو پرموٹ کرنے کے طور پر جی ڈاک صاحب جو آج کی یو پی ڈی زیادہ تر وہی ہے جو ڈیجیٹل کنٹ جو ہے اسے دیکھ رہی ہے اور اسے پرہاویت بھی ہو رہی ہے تو چینل ہیڈ ہمارا یہ بھی ایک جو ہماری ٹیم ہے انٹیلیجنس ٹیم وہ ضرور اس چیز پر ضرور کام کرتی ہے کہ زیادہ تر یو جڑ کہاں سے رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو آج کا یو بہت کم ہے جو اکھبار پڑتا ہے وہ سارا کچھ اسے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی انفرمیشن مل رہی ہے اور وہ لینا بھی چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ سہولیت سمجھتے اسی کو ٹویٹر ہے یہ فیس بک ہے یہ انسٹا گرام ہے پکچر ہیں ویڈیوز ہیں ان کی جو ہے کنزمشن جو کہتے خپت وہ بہت بڑھ چکی بھی آپ دیکھیں کہ ڈیٹا سیوائیں جو بھی انٹرنیٹ میڈیوم ہے کنزیوم ہو رہا ہے اس کی خپت بہت ہو رہی ہے تو ایز دیسٹریبیوٹر آف ڈیجیٹل کانٹینٹ تو ہمارا یہ بھی دیکھنا ہے کہ یو آ تک کیسے پہنچے تو اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے جی ویڈس ایپ تو ہم سوشل میڈیا میں نہیں پرسنل میڈیا جتنی بھی ڈسٹریبیوشن ہے وہ سوشل میڈیا سے ٹارگٹ کی جاتی ہے اور پھر اپنے میڈیوم کو ہر ارگانیزیشن پرموٹ کرتی ہے کہ لوگ ان کے میڈیوم کو لائک کر لیں جیسے فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ فالو کر لیں انسٹا گرام پہ بھی فالو کر لیں تاکہ اپڈیٹس آتی رہے کمپنیز کا اپنا کام ضرور چلتا رہتا ہے کیونکہ اپنی بزنس کا حصہ رہتا ہے اب اس کے بات کنزیومر پہ ہے یعنی ہمارے بیورز پہ ہے سب پہ ہے کتنا پسند کر رہی ہیں کتنا اس کو اپنے لئے سمجھ رہی ہیں اور اسے پھر دیکھ رہی ہیں اور شیئر بھی کر رہی ہیں دیکھ یہ ایک تینڈنسی ہے یدی آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگے شیئر کرنے لائک لگے تو آپ کریں گے آپ کسی کے کہنے سے اتنا نہیں کریں گے جتنا آپ خود کی مرضی سے کریں گے تو ہم لوگوں کو کنٹینٹ پہ فورس نہیں کرتے ہم کنٹینٹ بناتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں لوگوں کو پسند آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اگر نہیں پسند آتا تو ہماری ٹیم چیز پہ کام کرتی ہے کسی اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کچھ کارے بہت ساماج ہوتے میں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس ستیتی میں پہنچنے میں پانچ سے ادھک ورش لگ چکے ہیں اور اب بہت سارے کالاکار ہیں ٹیکنیشن ہیں بہت ساری آرڈینز ہے یہ ایک ہم نے میڈیوم ہی کریئٹ کیا ہے جس کے تھو لوگ اب دیکھ رہے ہیں اور اس میں بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھاگی تھا رہے فیس بک ہے انسٹ آگرام ٹویٹر وٹس اپ کو بھی کاؤنٹ کریں گے اور انڈیان ویڈیو کانٹ پلیٹ فارم ہے جی ویب بھی ہمارے پارٹنرز ہیں تو ان کے ثروہ بھی ہمارا بہت سارا کانٹنٹ جاتا ہے تو بہت سارے اگریگیٹر ٹائپ کے ثروہ بھی کانٹنٹ ہے ویریس پلیٹ فارم پہ چلتا ہے اور بہت لوگ اسے آپ دیکھ رہے ہیں اسے پسند کر رہے ہیں انہیں جو چیزیں ریلیویٹ لگتی ہیں وہ انہیں دیکھنا چاہتے بھی ہیں اور آگے بھی ہو سکتا امید کرتا ہے کی چاہیں گے بھی سوشل میڈیا ایک بہت رسپونس میڈیوم بنتا جا رہا ہے اس میں افوائیں بھی فیلی جا سکتی ہیں اور اس میں ایک جنوین انفرمیشن بھی آتی ہے تو آپ لوگوں سے میں یوبا سے بھی درکاس کروں کہ جنوین ہینڈلز کو فالو کریں جنوین افوائوں بہت زیادہ ٹرولنگ بہت زیادہ ایک لیول تک وہ اچھی لگتی ہے لیکن اس کے بعد آپ گم جاتے ہیں کی کیا چیزیں جنوین ہیں کیا چیزیں جنوین نہیں ہیں اور یدی آپ نیرنتر پریاز کرتے رہیں گے جنوین کونٹنٹ بنانے کا تب تک لوگ آپ کے ساتھ جنوین لوگ ہی جڑتے جائیں جیسا آپ بناتے جائیں گے اسی ورک کے لوگ آپ سے جڑنا چاہیں گے اور جس بہت 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 دھنیواد ریڈیو چتکارہ سے بات کرنے کے لیے آپ نے یہ جو انڈیا فائٹس کرونا وائرس کیمپین بنائی ہیں اور جو بھی آپ کے دوسرے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے شب کام نہ آئیں اور ریڈیو چتکارہ سے آپ جو بھی صحیح ہوگا ہمارا ہمارے اس پلات فارم کا فائدہ لیں لوگوں تک پہنچیں اپنی کریٹیو جو ایکسپریشن ہیں اس کے ذریعے بہت بہت دھنیواد ہم سے بات کرنے کیلئے جی بہت بہت شکریہ